موسیقی السلام علیکم سبح بخیر اللہ کرے آج کا دن سب کے لئے رحمتوں اور برکتوں مالا ہو اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں چلیں جی آج کی ریسپی میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ٹپ کہہ لیں آپ اس کو مسالے بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ اس کو بنا کے رکھیں سٹور کر کے رکھیں جب بھی کھانا بنائیں اس میں یوز کریں تو آپ کو بہت فائدہ دے گا اور انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگے گا جو میں بنانے جا رہی ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا اگر آپ کو پسند آئیں لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کیجئے اپنے فیڈبیک ضرور دیا کیجئے یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے جو ہمیں اور زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنائیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا کچھ دیر میں ملتے ہیں چلیں گائز یہ میں نے اپنی کڑائی اوپر رکھ لی ہے اس میں اب جو ہے نا ہم کریں گے اپنے تمام مسائلے جو ہے نا اس میں ریڈی کریں گے آگ دیکھیں یہ بالکل میں نے دمولی آگ رکھی ہے اس کے پر سب جو کڑائی ہے نا وہ گرم ہو چکی ہے تو اب میں اس میں آہستہ ایستہ جو ہے نا وہ چیزیں ایڈ کرنا شروع کرتی ہوں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیں گے یہ بہت فائدہ مند ریسپی ہے سب لوگ جو ہے نا اس کو ضرور جو ہے نا یوز کر کے دیکھیں یہ ہر مسائلے جو آپ کی کھانے ہیں ان میں جائے گی یہ کچن کنگ کیلے مسائلہ تیار ہو رہا ہے جو ریسٹرنٹ میں استعمال ہوتا ہے یہ میں وہ ریسپی آپ کو دینے جا رہی ہوں یہ بہت سیکرٹ ریسپی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کو ضرور تیار کیجئے گا سب سے پہلے اس میں جائے گا یہ خوشک دھنیا اس کو ایسا ایسا سے بھونیں گے اور اس کو بھونتے ہیں یہ ساتھ میں اس میں جا رہی ہے یہ سونف اور یہ زیرہ اب ان کو ہم ہلکے ہلکے بھونیں گے اچھی سے بھونیں گے یہ لیں جناب یہ میں نے ان کو بھوننا سٹارٹ ہو گئی یہ وہ ہلکے ہلکے بھون رہے ہیں اس کو تین چار منٹ جو ہے نا ہلکا سا بھون لیں گے دھائی روست ان کو ذرا کر لیں گے ان کو بھونتے ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ نہیں روکنا تاکہ یہ نیچے سے لگے نا جلے نا آئے ان کی خوشبو آنا شروع ہو چکی ہے اور بڑی خوبصورت اور بڑی میٹھی میٹھی سے اس کی خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست سی چلیں اب اس میں نیکس ہم ڈالتے ہیں کس کس یہ اس میں ہم نے ڈال اب میں ڈالنے لگی ہوں یہ بھون چکا ہے اچھے سے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کس کس جب پنجابیج کہی تھا کس کاس یہ کس کاس ہے اور ساتھ میں اب اس میں پانچھے چھوٹی لائچی ڈال رہے ہیں بس ان کو روز کرتے رہے ہیں ہاتھ نہیں روکنا اپنا تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں اب یہ ساتھ اس میں جو ہے نا میں یہ تیز پتہ ڈال رہی ہوں اس کو بھی ساتھ روکتے جائیں یہ دو تھے کافی بڑے تھے اس لیے میں نے ان کو توڑ لیا ہے ان کو بھی ساتھ جو ہے نا فرائے کرتے جانے آپ نے یہ دیکھیں یہ ہلکی آگ دیکھ لیں آپ بلکل ہلکی آگ پہ ہی جو ہے نا میں ان کو روز کر رہی ہوں بہت ہلکی آگ رکھ لیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میتھی دانا یہ میتھی دانا اس کو بھی تھوڑا سا روز کر لیں گے ہم بہت چلا گیا اس کا کلر دیکھیں کوئی چیز جل نہیں رہی کوئی چیز دیکھیں سب چیزیں بلکل ایک ساتھ بھون رہی ہیں اور بڑی اچھی سی شبو آ رہی ہے اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں کالی مرچ ایک چمچ کے قریب کالی مرچ ہے اور ساتھ میں اس میں ہے جیفل یہ مسالہ جب آپ تیار کریں گے تو آپ اس کو ایٹ ایٹ جار میں بھر کے رکھ لیں اور یہ ایک مہینے تک کہیں نہیں جاتا جب بھی کھانا بنائیں اور اس کو شامل کریں اپنے کھانوں میں اور پھر اپنے کھانوں کی لذت دیکھیں گا اس میں کتنا ذائقہ اور کتنا ٹیسٹ آتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں بادیاں کے پھول اور یہ ہے موٹی الائچی اس کو میں نے تھوڑا کھول لیا ہے تاکہ اس کا فلیور اچھے سے اس میں جلا جائے اس کو بھی ساتھ بھوننا ہے یہ دیکھ لیں کیسے بلکل جو ہے نا وہ بلکل بھی ان کو کچھ نہیں ہو رہا اتنی ہلکی آنچ آپ نے رکھنی ہے کہ یہ جلے نا اس میں یہ جو ہے یہ جائفل بھی ایڈ کر رہے ہیں جاواتری ہے وہ جائفل تھی یہ جاواتری ہے یہ مس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیشہ اکٹھا نام لیا جاتا ہے جائفل جاواتری یہ تھوڑے سے لونگ ہے اور ساتھ میں یہ دارچینی ہے یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے اب ان کو بھی ہم ساتھ میں فرائے کر لیں گے یہ جناب یہ ایک پپلی ہے اس کو یہ بھی ایک گرم سالہ ہی ہوتا ہے اس کو پپلی بولتے ہیں یہ پپلی ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ زیادہ نہیں ایڈ کرنی ہے یہ ایک ہی ایڈ کرنی ہے کیونکہ اس کا سٹرونگ فلیور ہوتا ہے یہ دیکھنے ہر طرف سے ایک جیسا بھون رہا ہے یہ دیکھیں گئیس یہ ہے مرچے کشک مرچے یہ ہم نے دس سے پندرہ یہ نہیں ہے ان کو بھی فرائے کریں گے یہ ذرا تیز ہوتی ہے اس لیے یہ بھی استعمال کریں گے اور اس میں گول والی بھی جائیں گے ان کو بھی بھونیں گے ساتھ کشبو بڑی اچھی آ رہی ہے دیکھیں یہ گول مرچے بھی چھے گول مرچے بھی یہ بھی ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں لگ کتنا سوڑا سا ہے جب ہم اس کو کریں گے گرائنڈ کریں گے تو یہ کافی زیادہ بن جائے گا آپ کا کہ آرام سے کچھ دن تو آرام سے چل جائے گا یہ دیکھیں ابھی بھی آگ دیکھ لیں آگ نہیں میں نے انچی کی یہ بلکل اسی آگ پہ ہی ہے جو میں نے آپ کو پس نے دکھائی تھی بس ان کو بس ایسے روز کرتے رہنا ہے اور میں اس میں تھوڑی سی وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایڈ کروں گی یہ بس چند دانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنت ہے اس میں موت کے سواہر بیماری کے لئے شفائے گے دیکھیں یہ سب بہت اچھے سے جو ہے نا یہ فرائی ہو گیا ہے اب بلکل ہمارا مسالہ جو ہے نا یہ بلکل آرموس ڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے اس میں بھی دو چیزیں اور جانی ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیے گا وہ بھی پھر میں آپ کا بتاتی کہ اس میں اور کیا جائے گا جو اس کے لئے بہت ضروری ہے بس اب اس کو جو ہے نا آپ اتار کے ایک پلیٹ میں ڈال لیں اور اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں گرم گرم اس کو جار میں مڑ ڈال لیں گا اس کو تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد پھر ہم اس کو گرائنڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا یہ نے جناب یہ ہمارے تمام مسالے جو ہے نا یہ یہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور جو ہے نا جس جار میں ہم ڈالیں گے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ جار بلکل آپ کا جو ہے نا خوشک ہونا چاہیے اس میں ذرا سی بھی نمی نہ ہو اور جس میں ہم پیس رہے ہیں وہ بھی خوشک ہونا چاہیے اس میں بھی نمی نہیں ہونے چاہیے یہ نا اوکے ہیں وہ اس میں فنگز لگ جائے بھی وہ استعمال کے قابل نہ رہے اس لئے جو ہے نا یہ ان چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ نے ہر ایک چیز اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مسالوں کی کوالٹی کیا ہے اور بزار والے آپ کو نہیں بتا ہوتا کہ اس میں کیا ڈالا ہے کیا نہیں ڈالا تو اب آپ یہ چیزوں کا خیال رکھئے گا خود بنائیے اور بہت ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بنیں گے آپ ہر سبزی میں ڈالیں اس کو اس کا الگی ٹیسٹ اور ارومہ آپ کو آئے گا اور بڑا اچھا لگے گا آپ کو اور اس میں جو دوسری دو لاس چیزیں جائیں گی وہ ہے یہ کالا نمک اس میں ضرور ڈالیے گا اس کا بہت زیادہ اس کا بھی اس میں کیا کہتے ہیں رول ہے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور یہ ہے ہلدی یہ ہلدی میں اس میں ایک چمچ ہلدی ہے اور ایک چمچ ہی کالی میرچ ہے یہ سوری کالا نمک ہے یہ دونل چیزیں بھی اس میں جب گرائنٹ کریں گے یہ بھی اس میں شامل کر لیں گے اور ایک چیز جو ہے نا وہ ادرک کا پاؤڈر وہ میرے پاس تھا نہیں اس لئے میں نے وہ نہیں ڈالا اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو وہ بھی ضرور شامل کریں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں جی ہم اس کو جار میں پیس رہے ہیں جناب ہمارا مسالہ ہو گیا ہے ریڈی اور اب آپ اس کی لوک کو دیکھ لیں خوشبو تو میں بتا نہیں سکتی کہ کتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور یہ دیکھیں کتنی کم چیزیں تھی اور ماشاءاللہ کتنا سارا بن گیا ہے بس اپنی کونٹیٹی کے ساتھ سے آپ لوگ کم زیادہ بنا سکتے ہیں بس چیزیں جو ہیں وہ ساری پروپر پوری ہونے چاہیے پھر اس کا جو ٹیسٹ اور سزائکہ آتا ہے وہ اس کے اپنی ہی کیا بات ہے اور آپ ہی اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا اور اس کو کیا کرتے ہیں سٹور کر 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 رکھیں اپنے سب خانوں میں استعمال کریں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اگر آپ کو ریسپی پسند آ رہی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اس لوگ ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ